بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اس ذات باری کی جو رب العالمین ہے درود و سلام اس ذات پر جو رحمت الللعالمین ہے بیس بیماریاں اور ان کے بیس گریلو ٹوٹ کے پھنسیوں پر فالسے کے پتے باریک پیس کر لگانے سے وہ ختم ہو جاتی ہیں کہہ یعنی الٹی روکنے کے لیے چھوٹی علائچی یا عملی استعمال کریں چھوٹے بچے نمکول کا پانی نہ پیئیں تو دو چمچ شہد، ایک چمچ نمک، ایک چمچ چینی اور تین چار کترے لیمون ڈال کر دو گلاس پانی میں حل کر کے گریلو نمکول بنا لیں اس حال اور کہہ کی صورت میں بچوں کو دیجئے ہاتھ جلنے کی صورت میں متاثرہ جگہ پر گاجر پیس کر اس کا لیپ لگائیں باپ سے ہاتھ جل جائے تو متاثرہ جگہ پر آلو کے ٹکڑے کاٹ کر ملیں عاملہ کا مربع کھانے سے بار بار نقصیر آنا بند ہو جاتی ہے پیٹ میں شدید درد ہو تو بڑی علائچی، دارچینی، سونف، پودینہ کا کہوہ بنا کر دیئیں آواز بیٹھ جائے تو نیم گرم پانی میں ہلکا نمک ملا کر غرارے کریں یا ملٹھی چمائیں ادرک کے راس میں شہد ملا کر چاڑنے سے بھی گلہ ٹھیک ہو جاتا ہے انجیر کھانے سے موں کی بدبو دور ہو جاتی ہے ٹیکے کی جگہ سوجنے کی صورت میں برف سے ٹکور کریں آنکھوں کو ترابت دینے کے لیے کچھی گاجروں کا استعمال زیادہ کریں ہرے دنیا کا عرق چھالوں پر لگانے سے وہ دور ہو جاتے ہیں دانتوں میں درد دور کرنے کے لیے لونگ پیس کر لیموں کے رس میں ملا کر درد والی جگہ پر لگائیں خراب اور کٹے پٹے ہونٹھی کرنے کے لیے غلاب کا پھول آدھا پیس کر اس میں ذرا سا مکھن لگا کر ایک ہفتہ تک ہونٹوں پر لیپ کریں زخموں میں پی پانے سے روکنے کے لیے دو یا تین جا پانی پھل روزانہ کھائیں جسمانی کمزوری دور کرنے اور وزن میں اضافے کی خاطر روزانہ دودھ کا ملک شیک لیں رات کو گیارہ بادام اور ایک چمک کشمش آدھی پیالی پانی میں بھگو لیجئے صبح بادام اور کشمش کے دانے کھا کر بچا ہوا پانی پی لیں لیکوریا اور ٹانگوں میں مستقل درد ختم کرنے کے لیے تین ہفتے تک روزانہ صبح کے وقت سات بادام کھائیے آپریشن وغیرہ کے زخم اور نشان دور کرنے کے لیے گیک وار کے گودے میں تھوڑا سا زیتون کا تیل ڈال کر گرم کر کے روزانہ لگائیں ہاتھوں میں کجلی اور خارش روکنے کے لیے گیا کجل کر صبح و شام اس کا رس ہاتھوں پر اچھی طرح ملیں دل کی گبراہت دور کرنے اور ہائی بلڈ پریشر روکنے کے لیے ایک پیالی خالص شہد پھلوں کا سرکہ ایک پیالی اور دیسی لیسن آٹھ دانیں تینوں اچھی طرح پیس کر آمیزہ فریج میں رکھ دیں ایک ہفتے بعد صبح و شام ایک چمچ لیں